بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گوڈ نیوز ہے ریزیڈنٹ پرمٹ والوں کے لیے اور گوڈ نیوز ہے جن کے پر ٹوریس ویزا ہے ویزر ویزا ہے جن کو ہو رہا تھا کہ ہمارا ویزا ایکسپائر ہو گیا یا ہونے والا ہے تو ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے سب سے پہلے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی سے نئی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے جو ریزیڈنٹ پرمٹ میں ہیں ان کے لیے گوڈ نیوز ہے انہوں نے کہا جن کا حالیہ میں ہی ابھی ریزیڈنٹ پرمٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہو گیا یا ہونے والا ہے تو ان کو تین مہینے کی توصیح دی جائے گی تو وہ وہاں کی اٹھورٹی سے اپروف کروا لیں تو جن کے پر ریزیڈنٹ پرمٹ موجود ہے ان کو پتا کہ کونسی اٹھورٹی کدھر ہے وہاں سے جا کے اپروف کروا کے تو آپ کا تین مہینے تک ویزا ایکسٹین ہو چکا ہے تو بہرحال اور جن کے پر ریزیڈنٹ پرمٹ کو اس کے علاوہ جن کے پر ٹوریس ویزا تھا ویزر ویزا تھا جن کا حالیہ میں ہی ویزا ایکسپائر ہو گیا تھا ان کے بھی ویزے میں توصیح کر دیا ہے تو آپ کو کسی قسم کی بھی پرشانی تکلیف کی اب ضرورت نہیں ہے آپ کو یعنی کہ یہ ایک آپ کے لیے اچھی خبر ہے اور جو لوگ اتنے پریشان تھے کیا رب ہم کیا کریں ہم ہی ایلیگل ہو گئے ہیں تو ہمارے لیے تو بڑی پریشانی ہے تو اب کس طرح ہم کیسے واپس آئیں گے تو آپ لوگ کے ویزے مزید انہوں نے بڑھا دی ہیں آگے بھی وہ بہت کچھ کریں گے آپ لوگ کے لیے تو ابھی کیونکہ آپ نے تو نہیں آپ تو واپس آنا چاہتے تھے نا اور تو آپ لوگ کا تو کسور ہی نہیں تھا تو اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ائرپورٹ بند تھے تو آپ تو جانا چاہتے تھے جو بھی معاملات ہیں انہوں نے آپ لوگ کے لیے گوڈ نیوز آپ لوگ کے ویزے توسیر کر دی اپنا خیار رکھیں جب بائی نکلتے ہیں ماس پہنے گلفز پہنے ایک دوسرے سے فاصلے میرے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے السلام علیکم